آپ نے کہا کہ مکی آرثر نے گالی دی آپ کو آپ کے خلاف غلط زبان استعمال کی لیکن اس بات کی تو تردید کیا مکی آرثر نے آج دیکھیں سب سے پہلے تو جتنا بھی ویوری سن رہے ہیں ان کو اسلام علیکم اس وقت ہم چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اگر کچھ لوگ اس کو میری بات کونڈسٹینٹ نہیں کر رہے ایزے مسلمان ہمیں بھی قرآن پاک پہ یقین ہیں ایمان ہیں اگر کچھ لوگوں کو نہیں یقین جو اور دو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے چیف سلیکٹر میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں اگر وہ کہہ دیں کہ مکی آرثر کا بہیوئر میرے ساتھ صحیح نہیں تھا اور اس نے بیٹھ لینگویج نہیں یوز کی تو میں پوری عوام کے سامنے پوری اکیڈمی کے سامنے میں معافی مانگوں گا عمر وہاں پہ اور کون کون موجود تھا جب ہی مکی آرثر نے آپ سے گفتگو کی وہاں پہ انزمام الحق صاحب تھے مشتاق احمد صاحب تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کی لینگویج انہوں نے استعمال کی میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرے کہ جو میں نے لفظ یوز کی ہیں کہ میں بھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں وہ بھی رکھیں اگر وہ ایک دفعہ بول دیں کہ عمر اکمل کے ساتھ اس نے بیٹھ لینگویج نہیں استعمال کی اور جس طرح اس کا بالکل روٹ بیہیوئر نہیں تھا عمر اکمل کے ساتھ تو میں اکیڈمی کے سامنے کھڑا ہو کے اکیڈمی کے سب کوچیز کے سامنے اپنی عوام کے سامنے آن لائن معافی مانگوں گا آپ کو جو ہے میں خبر دیکھ رہا تھا کہ پی سی بھی شو کاؤز نوٹس ایشو کرے گا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ راستہ کیوں چنا اب شو کاؤز نوٹس کا کیا جواب دیں گے یہی چیزیں اپنے جواب میں لکھوں گا اور ان کو شو کاؤز نوٹس کا جواب دوں گا جو حق اور سچ کی بات ہے اس سے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا آپ کو بھی پتا ہے اگر میں نے سچ سامنے لے کے آیا ہوں تو اس سچ کو ان کو سننا چاہیے پی سی بی کو اور میری پی سی بی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کی کوئی اس طرح کی کمیٹی بنی ہوئی ہے مجھے بھی بلائیں میں ان کو ضرور اپنی رائے دوں گا اور اپنی بات بتاؤں گا کہ جو میرے ساتھ وہاں پہ بیہیوئر ہوا ہے